بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں میں آپ کو بیسیکلی دو طرح کی پروڈک کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں آپ اگر یہ دو طرح کی پروڈک دیکھیں تو یہ دو جینڈر ہیں اصل میں آپ کو بتا ہے دو طرح کے جینڈر یہ ہے من کے لیے اور یہ ہے ویمن کے لیے یعنی کہ میل اور فیمیل کی باڈی کے ایسے مطلب بوسٹر ہیں یہ جو کہ ان کو ریگلر بیسیس پہ ایکٹیو رکھنے مدد دیتے ہیں میں پہلے تو آپ کو کچھ بات بتا دوں اس کے بارے میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کوئی ایک فیمیل ہے یا میل ہے اگر آپ میل ہیلتھ کی طرف دیکھتے ہیں کہ اس کی باڈی ایکٹیویٹی کے حساب سے اس کو باڈی میں ایسے بوسٹر چاہیے ہوتے ہیں جو کہ اس کے پورے دن کی روٹین کو ایکٹیو رکھ سکیں اگر آپ اس ونس اڈے مین کی پروڈک کی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں تو آپ کو پتہ لگتے گا کہ یہ میل ایکٹیویٹی میں کس طرح کام کرتی ہے بیسیکلی تو یہ سی سی لکی ایک پروڈکٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں ونس اڈے مین اور یہ سٹرینٹھ اور سٹیمینا کے لیے بہتر یوز ہوتی ہے فرنٹ کیمرے اس لیے آپ کو اُلڈ نظر آ رہا ہوگا لیکن آپ اسے ونس اڈے کے نام سے یاد رکھیں اس میں جو انگریڈنٹ ہے بیسیکلی میں ان پر بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے یہ میل ہیلتھ کے لیے کس طرح بینیفیشل ہے اگر آپ اس میں جنکو بلوپا اور جنگسنگ یہ دونوں ایسی برین بوسٹر ہیں جو کہ باڈی کو جو دوسری ہم مسل میں باڈی کو دو اسو میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک سینٹرل اور ایک پیریفرل پارٹ سینٹرل پارٹ ہمارے برین کے ہوتے ہیں جو کہ پوری باڈی کے اسو کو کنٹرول کرتا ہے اگر آپ یہ سمجھیں کہ جنکو بلوپا اور جو جنگسنگ ہے یہ ہمارے برین کی سینٹرل کو بڑھاتا ہے اس کی ایک ایسی ایکٹیویٹی کو بڑھاتا ہے جسے ہمارے دوسرے جسم کیسے ہیں وہ پراپرلی ورک کرتے ہیں اسے باڈی ایکٹیو رہتی ہے پھر اس کے بعد اس میں ایک تھارڈ انگریڈن ہے جسے ہم کہتے ہیں لیوٹن آپ اگر لیوٹن کی بات کریں ہمیں آپ کو بتاتا ہوں ہمارے جو آنکھیں ہیں نا اس کے اندر ایسے کیمیکل پیدا ہوتے ہیں جو ان کے ڈیمیجنگ کرتے ہیں یعنی کہ ان کو نقصان پہ جاتے ہیں تو یہ جو لیوٹن ہے ایس اینٹی آکسیڈنٹ کام کرتا ہے اسے اس لیے کیرٹینائٹس کیٹیگری میں رکھا گیا ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسے کیمیکل جو ہماری آنکھوں کے لیے نقصان دیں ان کو ختم کرتا ہے یعنی کہ آئی ہیلتھ کے لیے ٹھیک ہے پھر پوری باڈی کے ورکنگ کے لیے استعمال ہوا پھر آئی ہیلتھ کے لیے استعمال ہوا ٹھیک ہے پھر اس کے بعد اس میں ہے بیک اوپن اب کئی لوگ نا میل کی ورکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ وہ میمری لاؤس کی طرف وقت کے ساتھ ساتھ جانے رکھ جاتے ہیں اگر وہ اس کا ریگولر یوز کرتے ہیں تو اس میں جو بیک اوپن ہے وہ کیا کرتا ہے ان کی باڈی کے اندر میمری لاؤس کے وجوہات ہیں ان کو کم کرنے مدد دیتا ہے انٹی ایجنگ کے ایج کے ساتھ ساتھ پھر اس میں ہے ٹورین دیکھیں ٹورین ایک ایسا حرب ہے جو کہ ایجیسٹیو جو ہم کھاتے پیتے ہیں ان کو پرافلی ڈائجسٹ کرنے مدد دیتا ہے یعنی کہ ان کو حضم کرنے مدد دیتا ہے اور جب حضم ہو جاتا ہے اس کے اندر کیمیک ریکشن آگے باڈی میں سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس سے میٹابولیک ریکشن کہتے ہیں اور میٹابولیک ریکشن کو بہتر کرنے مدد دیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ یاد رکھتے جائیے گا پوری باڈی ہالتھ آئیز اور میٹابولیک ڈائجسٹیو سسٹم کو بہتر کرنے مدد دی رہے اس میں جو اگلے اگریڈٹ ہے یہ میں آپ کو اپر سے پڑ پڑ کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے آپ کیوں اسے استعمال کریں پھر اس کے اندر ہے گرین ٹی ایکسٹریکٹ ابھی جو گرین ٹی ایکسٹریکٹ ہے اس کے بارے میں جانی ہے جب ہی بھی آپ اسے لینے کوشش کرتے ہیں یہ آپ کے فیٹ میٹابلائزر میں کام کرتا ہے یہ نہیں کہ آپ کی باڈی میں فیٹ ریڈیوسر کے کام کے لیے اہم کرداردہ کرتا ہے جس سے آپ کی باڈی لین کی طرف جاتی ہے سمارٹ ہونے کی طرف چلی جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اس میں ہے ٹرائبلس ٹرسٹرس اب جو ٹرائبلس ہے نا یہ بڑی مشہور حرب ہے ہاتھ کا مطلب یہ ہی ہے جو نیچرل پلانٹ سے ہم حاصل کرتے ہیں اس کے اندر جو ٹرائبلس ٹرسٹرس ہے اس کا بسیکلی کام یہ ہے کہ آپ کے باڈی میں ٹی سٹو سٹرون کے لیول کو بوسٹ کر کر رکھنا اگر میل میں ٹی سٹو سٹرون کے لیول بوسٹ رہتا ہے اس میں سپرم کاؤنٹ بہتر رہتا ہے اس میں سیکشوال اکٹیوٹی بہتر رہتی ہے زیادہ ترلوگے سے ٹرائبلس ٹرسٹرس کے سلسلے میں یعنی کہ سیکشوال اکٹیوٹی ایریکٹر لیس فنکشن کو بہتر رکھنے کے لیے وقت کے ساتھ ساتھ ایک دم نہیں وقت کے ساتھ ساتھ استعمال کرنے کے لیے یہ بڑا اچھا ہے پھر اس کے بعد ہے پریورینز ایکسٹریکٹ ابھی جو پریورینز ہے نا یہ اصل میں یہ بھی ایک سمجھیں اس طرح جنکو بلوپا جنگسنگ اور پریورینز یہ تین طرح کی انگریٹر ہیں جو پریورینز کی ایکٹیوٹی کو بہتر رکھنے مددہ دیتے ہیں اس کے بعد ہے بڑا مشہور جسے آپ سمجھتے ہیں ایشوگندا آتکل آپ نے نام سن رہا ہوگا جسے ہم ادھر اصل میں بول رہا ہے یہ ویتھیانہ سومنی فیرا ایکسٹریکٹ ایسے دوسرے ورڈ میں اگر میں آپ کو کہوں جنگسنگ یہ جیپنیز اور چائنیز جنگسنگ کے نام سے مشہور ہے لیکن یہ جو ایشوگندا ہے جو یہ بولا ہے ویتھیانہ سومنی فیرا یہ انڈین جنگسنگ کے نام پر مشہور ہے لگے بات سمجھ تو یہ بھی مطلب ایشوگندا آپ کی مطلب سونے کے روٹین کو بہتر کرتا ہے جسے ان سومنیاں وغیرہ کہتے ہیں اور اور بھی باڈی ایکٹیوٹی کو الیٹ رکھنے مدد دیتا ہے زیادہ لوگ اس کو نا ریکٹر لیس فنکشن اور سپرم کاؤنڈ بہتر کرنے کے لئے بھی استعمال کر رہے ہیں پھر اس کے بعد ہے سیجی ٹیٹم ایکسٹریکٹ اب یہ جو سیجی ٹیٹم ایکسٹریکٹ ہے آپ اسے سرچ کریں گے تو آپ کو ہی بتائے گا کہ یہ باڈی جس طرح فٹیگ میں چلی جاتی ہے یہ تھک تھک سے جاتی ہے اس میں یہ حل فل رہنے مدد دیتا دیکھیں آپ چیزیں سمجھتے جائیں اگر آپ کوئی حرب استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ضروری نہیں ہوتا کہ یہ باڈی میں ایک ہی طرح کا فنکشن پرفارم کرتے ہیں اس میں جو ڈیفرنٹ طرح کی حرب ہیں اور میں کنوں تو ہوں دو تین چار پہنچھے سارا دس طرح کی حرب ہیں اب یہ دس طرح کی حرب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ایک الہدہ الہدہ کام کریے تینوں کٹھے مل کے دس کے دس کٹھے مل کے باڈی میں کئی طرح کے فنکشن بہتر کرنے ہمارے دیتے ہیں جو کہ ہمیں ابھی نہیں پتا اس لئے آپ ہر کہتے ہیں نیچرل ایکسٹرکٹ کہتے ہیں اور لیس سائیڈ افیکٹ اور ایڈیوارس افیکٹ کے ساتھ زیادہ پوزیٹیو ریسپونس کرتے ہیں اس لئے لوگ اس کو آور دا کانٹر استعمال کرتے ہیں اور کسی ڈاکٹر سے پوچھتے بھی نہیں آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو کسی طرح کا کرونک ایشو نہیں ہے کرونک ایشو ہوتا ہے ہارٹ کے ایشو آپ کے شگر کے کمپلیکس ایشو سے ہیں اور اس طرح آپ کو کسی کرونک لیور ڈیز میں مقتلہ ہیں گردوں کے مسائل میں مقتلہ ہیں اس وقت سے آپ نے یوز نہیں کرنی کہ اگر آپ نارمل ہیں آپ کو ایسے باڈی میں ترکان ہوئے ایکسس مطلب کے باڈی ویکنس کا ایشو ہے تو آپ پھر اسے یوز کر سکتے ہیں دو طرح کے انگریڈینٹ ایک تو ہر بھوگا ہے میں نے اس میں کور کیے اس کے بعد یہ ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کے لئے بنا رہا ہوں کہ آپ کو سیف بینفٹ مل سکے منرلز ہیں جو کہ اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جس طرح میں آپ کو پہلے بتاؤں آپ کے پاس وائٹیمن اے بھی اس میں اگزیسنس ہے کو انزائم کیو ٹین یہ دیکھیں یہ سیل لیول کے انٹی آکسیڈنٹ ہے کو کیو ٹین جو ہے یہ باڈی ایکٹیوٹی کو سیل لیول تک بہتر کرتا ہے پوری ہول باڈی کے حساب سے دیکھیں تو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وائٹیمن ڈی تھری بھی ہے آپ کو پتا ہے وائٹیمن ڈی تھری ایل فا ٹاکو فرول کہتے ہیں پھر مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں تو زنک اور سلینیم کا اس میں ایک کٹھا کمبینیشن ہے اگر آپ اسے فیمل میں دیکھیں گے تو وہ ایک علیدہ سی چیز ہے زنک اور سلینیم کا کمبینیشن آپ اس میں دیکھتے ہیں پورٹنٹ انٹی آکسیڈنٹ ہے ابھی پورٹنٹ انٹی آکسیڈنٹ کا مطلب زنک کسی نہ کسی طرح آپ کی باڈی میں جو کہ تین سو طرح کی کیمیک اریکشن ان کو کنٹرول کر رہا تھا اس کے ساتھ جب سلینیم کا کمبینیشن آ جاتا ہے نا تو باڈی میں میجے طرح کی آپ کے جو باڈی میں کیمیک اریکشن جو کہ آپ کے باڈی کے نقصان دے ہوتا ہے ان کو پروٹیکشن مدد دے رہا ہوتا ہے دیکھیں ڈی ای نی لیول تک یہ چینجنگ لائے سکتا ہے تو یہ ایک بول کمبینیشن ہے وانس اڈے مین کا جو میں نے آپ کو بتایا پھر اس کے بعد اگر آپ اسی طرح فیمل کی طرف اگر ڈوز ہے آپ اسے ہیزلی استعمال کریں گے لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دوسروں سے مختلف کی ہے پہلے تو آپ سوچیں ایک فیمل کو ذہن میں رکھ کیونکے باڈی کی کیا کیا ایشوز ہو سکتے ہیں سب سے بڑا ایشو جو فیمل کے اندر چلتا ہے یہ چلتا ہے کہ ان کو دی منرلائزیشن کا ایشو ہوتا ہے دی منرلائزیشن کا مطلب ہوتا ہے اس میں کیلشم فاس فورس کی مقدار کام ہونا چلو جاتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ہے جنگسنگ اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ اس میں جنگسنگ دیکھیں اور میل میں جنگسنگ دیکھیں دونوں میں جنگسنگ دیکھیں دونوں کا مطلب مطلب کمیلیشن سیم ہے لیکن عورتوں میں جنگسنگ کی مقدار زیادہ چاہیے کیونکہ عورتوں میں ایج کے ساتھ ساتھ مینوپاس کے ایشو آ جاتے ہیں اور مینوپاس کے ایشو آتے ہیں کوئی یہ ریزولف کرنے مدد دیتا ہے اس لئے جنگسنگ کے مقدار مردوں کے مقابلے میں زیادہ چاہیے ہوتی ہے پھر اس کے بعد اس میں ہے ماکا روت جب عورتوں کو مینوپاس کے ایشو آتے ہیں اس میں حامون ایم بیلنس کے ایشو آتے ہیں اور جو حامون ایم بیلنس ہے وہ جب عورتوں کے مطلب پراپر نہیں رہتے تو ان کے جو سائیکلک ایشو ہیں وہ اسی طرح چلتے رہتے ہیں جو کہ مہینے کے مہینے آنے ہوتے ہیں وہ مطلب ریزولف نہیں ہوتے یہ ان کو ریگولیٹ کرنے ہم مدد دیتا ہے اس کا جو تھرڈ انگریڈنٹ ہے وہ مکا روت مکا روت اسی طرح میل کے اندر ٹیسٹوسٹیون ڈیول بھی بڑھاتا ہے اگر آپ میل اور فیمل دونوں میں استعمال کر رہے ہیں تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن اس کے اندر جو کمبینیشن ہے وہ میل فیمل کے لیے زیادہ اس طرح اس کے اندر ہے پیشن فلاور اب یہ جو پیشن فلاور ہے اس کے بارے میں سنیں یہ جتنے بھی فیمل ایشو ہوتے ہیں جو کہ برین سے رلیٹڈ ہیں اور وہ زیادہ تر کیا ہیں ایسے ریٹیو اور انگزائیٹولیٹک جو ایشو ہیں برین کے انگزائیٹی اور ڈپریسن کی طرف اس کو ریزول کرنے مدد دیتا ہے جب عورتوں کو انگزائیٹی اور ڈپریسن کے ایشو ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم کو مینو پازل کے ایشو چل جاتے ہیں جس کے وجہ سے یہ سارے ایشو ہوتے ہیں ان کو بہتر کرنے مدد دے رہے ہیں اس طرح پھر اس میں ریڈیولا روزی ایکسڈیکٹ ہے جو کہ نرچی بوسٹر ہے جنرل اب مجھے بتائیے اب ایک فیمل میل ہے اس کو فالی کیسٹ کی کم ضرورت ہے عورتوں کے مقابلے میں جب عورتوں کو فالی کیسٹ چاہیے ہوتا ہے تو اس کی ایگ میچوریشن میں جو آگے پریننسی کے بعد ایگ کی مچور ڈوین ہے ان کو پاپر کرنے میں جو آپ کے سپائنل کارڈ کے بی بی اس کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو ریزولف کرنے مدد دیتا ہے اس طرح الارجینین یہ الارجینین جو ہے ایک ریڈیوس فارم ہے انٹی آکسیڈنٹ کی جو کہ باڈی کے اندر آپ کو پتا ہے بڑے طرح کے فنکشن پر فارم کرتا ہے اور انٹی آکسیڈنٹ میں کئی دفع بات بھی کر چکو ہوں آپ اسے کس فرپس کے لئے یوز کر سکتے ہیں پھر اس کے بات ہے وائٹامین اے وائٹامین اے دیکھیں عورتوں میں زیادہ چاہیے ہوتا ہے کیونکہ ان کے ایکنیس کے ایشوز ہارمونی ایم بیلنس ہونے کی وجہ سے ان کو چہرے پر کوئی نوگ ایشوز چلتے رہتے ہیں جو کہ ان کو ریزولف کرنے مدد دے گا وائٹامین اے ہر میں نے پہلے بتا دی ہیں اب میں سپریمنٹ کے طرف آ رہا ہوں اس طرح وائٹامین بی سیکس وائٹامین وائٹامین بی سیکس وائٹامین وہاں پہ زنگ اور سلینیم تھا یہاں پہ زنگ اور کرومی اپنے مگنیشم اب یہ تین طرح مطلب کے کمبینیشن سپلیمنٹ کا یہ اوٹوں کے لیے کس طرح بینیفیشل ہے اب ایک ورڈ ہوتا ہے جسے انسولین ریزیسٹنس کا ایشو ہے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ ان کی باڈی کے اوپر فیٹ کی ڈیپوزیشن مطلب سٹوریج زیادہ ہے انسولین جو پرڈیوس ہو رہی ہے پرہ پرل کرنیہیت ہے انسنسٹیوٹی کی ایشو ہے اب اسے انسنسٹیوٹی نہیں کھائیں اسے کیا ہوتا ہے کہ جو انسولین بن رہی ہوتا ہے ان کی باڈی کے اندر علیہ کنس ایسیت نہیں کر رہا ہوتا جسے انسولین دیزیسٹنس کہتے ہیں جسے تیسٹنس amoni imbalance اسے ایشو اس طرح چلتے ہیں لیکن یہ زنگ مگنیشن اور کرومیم یہ تین طرح کا جو کمبینیشن اندر انسولین ریزیسٹنس کے جو پروسس ہیں ان کو کم کرنے مدد دیتا ہے لیکن صرف یہ تینوں ہی نہیں کرتے اس کے ساتھ ڈاکٹر اور بھی ڈرگ کو پریسکرائب کرتے ہیں جس طرح میٹ فارمنٹ ٹائپ ہیں اور اس کے بھی آپ کو پتہ گیسٹریک ایشوز ہیں وہ بات کی بات ہے تو یہ ایک دو پروڈک کا میں نے آپ کو ہر چنرل ریویو دیا یہ مرد اور عرد دونوں استعمال کر سکتے اپنے اپنی کیٹیگری کے حساب سے اس میں کسی طرح کی ڈاکٹر پریسکپشن نہیں چاہیے آپ کو اور فرض کرے اگر آپ کسی کرونک طرح کے ایشو میں ریزولو ہیں مطلب انوالو ہیں کڈنی کا ایشو ہے جگر کا ایشو ہے ہارڈ کے ایشوز ہیں اور جو پچیتہ امراض ہیں اس میں آپ یوز نہ کریں باقی آپ اسے ریگلر روٹین میں ازلی یوز کر سکتے ہیں یہ تھا ایک لینٹھ ہی ریویو آف وان ساڈی مین این ویمین آپ کو بڑا شکل دیا ممیتا پیس پیامل کرنے thank you